بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها ساکهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصق والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ چھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غیلاف ہوتے ہیں اور ان آج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پور تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفقار و خلق الجان من مارج من نار فبئی آنائی ربکما تکذبان اسے نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مچی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آنائ ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزق لا يبغیان فبئی آنائ ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے دو دریار روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آنائ ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبئی آنائ ربکما تکذبان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باطی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسئلہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبئی آلائی ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایوہ الثقلان فبئی آلائی ربکما تکذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبئی آلائی ربکما تکذبان اے گروہ جنلوئنس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تم پر آپ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فإذا شقت السماء فکانت وردتا كالدهان فبأی آلائ ربکما تکذبان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کتن چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی بناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یعرف المجرمون بسیماہم بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلائ ربکما تکذبان آلی جہنم التي يکذب بها المجرمون یطرفون بینها وبین حمیل آن فبأی آلائ ربکما تکذبان گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزت اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھونکے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلائ ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلائ ربکما تکذبان فيهما عينان تجريان فبأی آلائ ربکما تکذبان فيهما من کل فاکہت زوجان فبأی آلائ ربکما تکذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت فشاق ہیں یعنی قسم قسم کے میعوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بے رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں سب میرے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَنَا فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبَرَقُوا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے انہیں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے دونوں کو گہرے سب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے کیهما عينان نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان کیهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان کیهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثون انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربك ذل جلال والإكرام ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے ان کو اہل جنت سے پر نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے سبس قالیوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے موسیقی